سال 1936 آموری جاپان ایک پریزنر کو وہاں پر بہت زیادہ ٹرچر کیا جا رہا تھا ایک مردر کو قبول کرنے کے لئے جو اس نے کیا نہیں اس کا نام تھا یشیہ سیرہٹوری جو آگے چل کے اتیاس میں اپنا نام رکھنے والا تھا دہ ماسٹر اوف پریزن اسکیپ وہاں پر کورٹ کا فیصلہ آنا باقی تھا پر وہاں پر کورٹ کے جو پروسیکویٹر وکیل تھے وہ سیرہٹوری کے ڈیت سینٹنس کے لئے کوٹ میں لڑ رہے تھے اور یہاں پر جیل میں سیرہٹوری کو پریزن گارڈ ہر دن بہت زیادہ ٹرچر کر رہے تھے تو ان سب سے پریشان ہو کے سیرہٹوری جیل سے بھاگنا چاہتا تھا تو اس نے پلان بنائے اور گارڈ کو دیکھنے لگا ان کا شفٹ کب ختم ہوتا ہے اور دوسرا شفٹ کب شروع ہوتا ہے تو اس نے نوٹیس کیا کہ ایک شفٹ اور دوسرے شفٹ کے بیچ پندرہ منٹ کا گیاب تھا جو اس کو بہت کام میں آ سکتا تھا صبح ساڑھے پانچ بجے سیرہٹوری اپنا چال شروع کرتا ہے اپنے جیب سے ایک وائر کا ٹکڑا نکالتا ہے جو اس نے بکٹ سے لیا تھا جو باتروم میں تھا پر یہ اس کو زلدی کرنا تھا کیونکہ اگر ایک بار آلارم بج گیا تو بھاگنے کا کوئی چانچ نہیں کیونکہ ایک دائرہ ہوتا ہے ایک پیرمیٹر ہوتا ہے جس کے اندر اگر آپ رہتے ہیں جل سے بھاگنے کے بعد بھی دو پولیس والے آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو آلارم بجنے سے پہلے سیرہٹوری کو اس ایریا سے باہر نکلنا تھا پر بیتل اس دائرے سے باہر جانا ممکن نہیں تھا وہاں پر زردیاں بہت زیادہ تھے اس لئے اس کا ہاتھ کہاں پر آتا تھا اس لئے لوگ کھولنا اتنا آسان نہیں تھا پھر بھی وہ جیسے تیسے کر کے لوگ کھولتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے چھت کے اوپر جہاں سے وہ بھاگ کے جانے والا تھا صبح کے پانچ پہنٹالیس پر جب گارڈ باپس آئے تب انہوں نے دیکھا یہ سیرہٹوری سو رہا ہے تو انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنا چکر پیٹرولنگ لگاتے رہے یہ تھا سیرہٹوری کا ماسٹر پلان وہ اپنے بیٹ کے نیچے اوڈز کا کچھ ٹکڑا رکھ دیتا ہے جس سے کہ یہ لگے کوئی وہاں پر سویا ہے پر اکچولے میں وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تو گارڈ نے بھی چیک نہیں کیا اور جب تک اگلی صبح نہیں ہوا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں پر کوئی سویا نہیں ہے جب اگلی صبح گارڈ اندر گئے تو ان کو پتہ چلا سیرہٹوری بھاگ چکا ہے اور وہاں پر alarم بجا دیا گیا پر یہ بہت دیر ہو سکتی کیونکہ 24 گھنٹے بہت تھے سیرہٹوری کو اس دائرے سے باہر جانے کے لئے جہاں پر پولیس انہیں ٹھونڈ سکتی ہے پر یہ زیادہ دن کے لئے نہیں رہا کیونکہ جیل سے بھاگنے کے تین دن بعد جب وہ ہسپیٹل سے کچھ چُرا رہا تھا تو پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور اس چیز کے لئے کوٹ نے اس کو امرکیت کی سزا سنا دی سیرہٹوری بہت لمبا انتظار کرتا ہے جب تک کی 6 سال بعد اس کو اکیٹا پریزن میں ٹرانسفر نہیں کیا جاتا اور یہاں کے گارڈ اس کو امرکیت پریزن سے بھی زیادہ ٹرچر کرنے لگے اس کو کونکریٹ فلور پہ سونا پڑتا تھا جہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہوتی تھی کچھ نہیں ملتا تھا اس کو اڑنے کے لئے دن میں بہت زیادہ ٹرچر سے پیٹا جاتا تھا اور اس کو بہت مانوال لیور بھی کیا جاتا تھا اور اس کو بار بار ایک چھوٹے سے روم میں بند کیا جاتا تھا جس کا چت بہت اوپر تک تھا یہ روم ان کے لئے تھا جو جیل میں بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں یا جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یہ روم بہت زیادہ چھوٹا تھا اور اس روم کی دیوار میں میٹال کپر لگا تھا جس سے کوئی دیوار چڑھ کے اوپر نہ جا سکے اور بھاگ نہ سکے چھت کے اوپر ایک لوہ کا کھڑکی تھا جس سے دھوپ اور باریسہ دی تھی پر وہ بہت اوپر تھا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے اور اتنا ہی نہیں سیرہٹوری کو ہمیسہ ہتھکڑی میں بندھا رہنا پڑتا تھا تاکہ وہ کبھی بھاگنے کا کوشش بھی نہ کر سکے پر ایک گارڈ تھا کوبائیشی جو کی ہیڈ گارڈ تھا وہ سیرہٹوری کو چیک کرنے کے لئے ہمیسے آتا رہتا تھا جو دوسرے گارڈ کی طرح اسے مارتا نہیں تھا اور ہمیسے اچھے سے بات کرتا تھا پندرہ جولائی کی رات ایک گارڈ اس کو چیک کرنے آتا ہے پر سیرہٹوری کی پریزن میں کوئی نہیں ہوتا ہے وہ ایک دفانی رات تھی اور سیرہٹوری بھاگ چکا تھا اور اس کے ہتھکڑی وہیں زمین پہ گرے پڑے تھے سیرہٹوری ایک میٹل کا وائر لے آئے تھا کہاں سے لے تھا یہ کسی کو پتا نہیں اور اپنے ہتھکڑی کو کھول دیتا تھا پہلی بار کی طرح اور اوپر چڑھ کے جاتا تھا جس پہ کوئی چڑھ نہیں سکتا پر سیرہٹوری آرام سا چڑھ جاتا تھا اور اس کے اوپر جو وینڈو تھا جو کھڑکی وہ لوہے کا تھا اور وہ پورا سیل تھا پر وہ ہر رات تھوڑا 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 دھکا مار کے اس کو لوس کر دیتا تھا جس کے بجے سے جب وہ بھاگنے کے ٹائم آئے ایک ہی دھکے میں وہ پورا نکل جائے تو ایسا ہر رات چلتا رہا اور جب نیچے آتا تھا اپنا ہاتھ کڑی پھر سے لگا لیتا تھا تاکہ گاڑ کو پتا نہ چلے اس دوفانی رات کو وہ بھاگنا صحیح سمجھتا ہے کیونکہ وہ جب چھت پہ توڑے گا تب اس کے پیر کا آواز گاڑ کو نہیں آئے گا تو ایسے وہ دوسری بار بھی جیل سے بھاگ جاتا ہے پر وہ ایسے گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے گھر پہ پولیس کی نظر تھی دو مہینے بعد سپٹیمبر آٹھ رہا ہر گاڑ کو بھائی ایسی کے دروازے میں کوئی دستک دیتا ہے جب وہ باہر جا کے دیکھتا ہے تو وہ سیریٹوری تھا جو کی بہت خراب حالت میں تھا